احمد چٹھا صاحب یہ جو تمام اس وقت حالات سامنے ہیں آپ کے ایلائز آپ سے ناخش نظر آ رہے ہیں ایم کیو ایم ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے پی ایمل کیو آ گئی بلوچستان عمام پارٹی ہے تو اب یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے کیا اپوزیشن سب سے زیادہ بینیفیشری ہوگی اگر آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے یا کیا اپوزیشن میں کوئی فارور بلوگ بن رہا ہے کہ اس پوزیشن میں پھر آپ آ سکیں کہ کوئی بڑا اپسٹ ہو سکے اپوزیشن کو دیکھئے سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک دو باتوں کا جواب دینا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ جی ایک ناہل شخص کو آگے لگایا ہوئے تو اس پر سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ سپریم کورٹ سے ان کے سپریم لیڈر میاں نواز شریف صاحب پوٹ ڈسکولیفائیڈ ہے تو یہ سارے اکامات وہاں سے لیتے ہیں تو یہ کس کپیسٹی میں ایسی باتیں کر رہے ہیں ہر بندے کی جو سمجھیں انپوٹ ہوتا ہے جو کسی کی خوبیاں ہوتی ہیں اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پہلے اپنے پہ تو اس حوالے سے اپلائی کریں کہ کہاں سے ڈریکشنز آ رہی ہیں ان کا تو اپنے پارٹی کے جو چیئر پرسن اور سابقہ پرائم نسٹر ہیں وہی ڈسکولیفائیڈ ہیں سپریم کورٹ سے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مہنگائی اور ان چیزوں کی بات کرتے تو ان کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کو دیا کیا ہے پیچھے ورسے میں جتنی زیادہ انہوں نے سٹریس دی جتنے زیادہ کرزے لے کے انہوں نے دیئے اتنے سارے ایشوز انہوں نے آگے ٹرانسفر کیے جس کی ورہ سے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ٹوئنٹی ڈیز کے ریزرور نہیں تھے آج ماشاءاللہ ایکانومی مستقم ہو رہی ہے ریزرورز بیلڈ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ جب ریزرورز بیلڈ ہوں گے آگے پبلک کو ریلیف بھی ملے گی جو بھی کوئی ایکانومک پالسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی پالسیز ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ جی ابھی سال کے مطابق اتنی نوٹنگ ہیں ابھی تک بن جانے چاہیے